جب بھی آپ ایک لمبے سفر پر نکلیں تو اپنی گاڑی میکینک سے ضرور ایک دفعہ ٹیس کروائیں جتنے بھی میں پروڈرٹس آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارے پروڈرٹس میں اپنے گاڑی میں اپڈیٹ کیے ایک لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے اور جیسے ہی میری ایک گاڑی کی ٹیوننگ مکمل ہوئی کراچی میں بارش شروع ہو گئی موسم خوشگوار ہو گیا ہم نے موسم کو تاب میں نال آتے ہوئے اپنے سفر کا آواز کیا اور یوں ہم اپنی منزل کی طرف کامزم ہوئے کراچی سے نوری آباد تک کا سفر کافی سمود تھا ہم نے نوری آباد پہ جا کے اپنے گاڑی میں فیول ڈلوایا کچھ دیر وہاں پر قیام کیا نماز فجر ادا کی اور یوں ہم سکھر کی طرف نکل بڑے ہیدر آباد پہنچتے پہنچتے اجالہ ہو گیا منظر کافی حسین تھا فیضہ خوشگوار ہیدر آباد سے آگے کا سفر کافی ہیکٹک اور ٹائرنگ تھا اس کی ایک بجا یہ تھی کہ روڈز کافی جمپی اور رف تھے پلس ہیوی ٹریفک روڈز پہ پہنچ جادہ تھا اور جس کی وجہ سے گاڑی کافی کانشیسٹی اور کیرفولی چلانی پڑی ہیوی ٹریفک ہونے کی وجہ سے ہمیں گاڑی سپیڈ میں نہیں چلا سکا اور اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ٹرکز جو تھے وہ دوسرے ٹرک کو ورٹیک کرنے کے لیے all of a sudden اپنا ٹریک چینج کر لیتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں کافی دیہانی سے گاڑی چلانی پڑتی تھی اور یوں میرا سفر کافی تھکاورٹ پر آ رہا آئی ہماری دوسری گاڑی تھوڑا پیچھے رہ گئی تھی تو ہم نے ان کے لیے یہاں رکھ کر تھوڑا ویٹ کیا جیسے ہی دوسری گاڑی ہمارے قریب آئی ہم نے قیامگاہ کی طرف رخ کیا اور ہم سکرن جا پہنچے وہاں ہم نے وائڈ کیسٹ ہاؤس میں قیام کیا صبح کے ناشتے کا وہاں پر ہم نے احتمام کیا ناشتہ کافی لذیذ اور مزیدار تھا ناشتہ کرنے کے بعد کچھ دیر قیلولہ کیا کرن سے سکر کا سفر میرے کزن نے عبور کیا سکر پہنچ کے ہم نے گاڑی میں دوبارہ فیول ڈنوایا اور سکر سے آگے ہمیں موٹر وے ملا جس موٹر وے پہ ہم چڑ گئے اور آگے کا سفر ہمارا کافی سمود تھا جب بھی موٹر وے پر ڈرائیو کریں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ کوئی ایک ڈرائیور کے ساتھ ضرور جا گیا اور ڈرائیور کے ساتھ بات کریں کیونکہ موٹر وے پر گاڑی چلاتے وقت بہت نیند آتی ہے بیٹری کے ٹرمینل لوز ہونے کی وجہ سے ہم سرویس ایریا کی طرف گئے اور وہاں جا کے ہم نے ٹرمینل ٹائٹ کروائے سفر کے طویل ہو جانے کے سبب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم باولپور میں ایک دن کا خیام کریں گے اور پھر اپنی منزل جو کہ اسلام آباد تھی وہاں کا رخ کریں گے ہم نے وکٹوریا گیسٹ ہاؤس کے اندر پناہ لی وکٹوریا گیسٹ ہاؤس والوں نے ہمیں کافی خوبصورت اور آرام بے کمرہ فرہام کیا اور ہم نے وہاں ایک دن کا سٹیک کیا اگلے دن ہم نے صبح بارہ بجے اپنے سفر کا دوبارہ آواز کیا اور ہم اسلام آباد کی جانب بڑھ گئے لودھرہ میں ہم نے رکھ کر گاڑی میں فیول ڈلوایا اور لودھرہ سے آگے ہم نے موٹر وے کروک کیا موٹر وے پچڑ کر اسلام آباد کا راستہ سیدھا تھا آنے وال لودھرہ لودھرہ سے گجرات اور پھر گجرات سے کلر کلھار اور پھر اسلام آباد تمام روڈز بہت ہی خوبصورت تھیں کہیں ایک جگہ بھی گھڑا یا گھڑا دیکھنے کو نہیں ملا نہ کہیں گندگی پورا پنجاب ساف سترہ اور خوبصورت تھا کوئی کھوڑا کرکٹ کچھ نہیں روڈ پر موجود تھا روڈ بہت ساف ستریں تھیں اور منظر میں ہائے تھی خوبصورت تھا لودھرہ سے ہم گجرات پہنچے اور گجرات پجا کے ہم نے پیام کیا وہاں دوپہر کا کھانا کھایا نماز زہر آدھا کی اور پھر ہم اسلام آباد کی جانب نکل گئے گجرات سے اسلام آباد کا سفر چار گھنٹے کا تھا مناظر بہت ہی دلکش اور خوبصورت تھے سنڈے را ساڑھے دس بجے ہم اسلام آباد پہنچے اسلام آباد کے علاقے گل بھر گرینز میں ہم نے سٹے کیا موسیقی نیکسٹ مارننگ ہم مری کے لیے نکل گئے مری موٹروے سے پہلے ہم نے منظر سے لطف اندوز ہوئے اور خوبصورت تصاویر ہم نے وہاں کلک کریں چاچو نے دو کش لگائے اور ہم آگے نتھیا گلی کی طرف نکل پڑے نتھیا گلی سے پہلے ہم نے ڈونگا گلی میں سٹے کیا اس کا ریزن یہ تھا کہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے ہم نے وہاں رکھنے کا فیصلہ کیا ڈونگا گلی میں ٹیمپریچر کافی لو تھا ہم سب بھار کافی پینے گئے وہاں سے ہم نے شاپنگ کی اور حمید بھائی نے خوبصورت نابینا انہیں کی ایکٹنگ سے دکاندار کو لطف اندوز کیا سیٹ عابد نے دکاندار کو ہائی ریٹس دینے پر دبوچا اور ہم اس کے بعد پتھڑے سیلیبریٹ کرنے گلوریا جینز گئے یہ کوفی کے کاف گنے ایک دو تین چار پانچ ہے ایک دونٹ ہو رہ گیا سیٹ عابد تین سیٹ عابد بھائی سیٹ عابد بھائی روٹ رہ جاتے ہیں صبح اٹھ کر میں اور چاچو ایوبیا پائپ لائن ٹریک چوکہ ایوبیا نیشنل پارک بھی کلاتا ہے اس کو ایکسپلور کرنے نکل گئے نیکس مورننگ ہم ڈونگا گلی سے ہرنوئی پارک وزیٹ کرنے نکل گئے ڈونگا گلی سے ہرنوئی پارک تک کا سفر بہت سمودھ اور راستے میں بہت ہی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے نہایت ہی دلکش اور شاندار موسیقی 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 تھوڑی دیر ہرنوئی پارک میں سٹیک کر کے ہم نے کافی انچوائے کیا اور ہم پھر واپس اسلام آباد کی طرف نکل گئے موسیقی ہرنوئی پارک سے ہم نے اپٹ آباد موٹروے کا راستہ لیا اور اپٹ آباد موٹروے سے ہوتے ہوئے ہم اسلام آباد کی طرف گئے مری میں گاڑی چاچو نے چلائی اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ چاچو کو مری میں گاڑی چلانے کا ایکسپیرینس تھا اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا وہاں کے روڈز کا موسیقی اگر آپ نے اپٹ آباد موٹروے کا سفر نہیں کیا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپٹ آباد موٹروے پر ضرور سفر کریں میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت موٹروے کسی اور جگہ کا پاکستان میں نہیں دیکھا موسیقی 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 اس طول پر آکر ختم ہو جاتا ہے اور ہم پھر فائنلی اسلام آباد انٹر ہو جاتے ہیں اسلام آباد آکے ہماری آدھی پارٹی لاہور جلی جاتی اور آدھے لوگ جو ہے اسلام آباد میں رک جاتے ہیں میں ایک دن اور اسلام آباد میں سٹیک کرتا ہوں آپ نے کزن کے ساتھ موسیقی 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 مجھے 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 لوگ ورشا کے بعد ہم پاکستان مونیومنٹ گئے اور یہ بھی بہت خوبصورت اور تاریخی جگہوں میں سے ایک ہے ان تمام جگہوں پر ہمیں فانڈرز کافی دیکھنے کو ملے دیو تو ایٹس ایور لانسٹنگ بیوٹی اینڈ میسمرائزنگ ویو پاکستان مونیومنٹ کے بعد ہم گئے اسلاعباد کے بحریہ ٹاؤن کو وزٹ کرنے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے مقابلے بہت چھوٹا تھا لیکن بحریہ ٹاؤن کافی خوبصورت بنا ہوا ہے اسلاعباد میں ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہ اب اسلاعباد آئے اور اپنے سیورس کا پلاو نہ کھایا اینڈن رات میں واپسی گھر جاتے ہوئے ہم نے گیگا مال وزٹ کیا گیگا مال کافی بڑا ہے بڑھ لکی ون کے مقابلے مجھے زیادہ کا اچھا نہیں لگا اور اس طرح ہمارا اسلاعباد کا سفر قتم ہوا اور ہم نیکس مورٹنگ لہور کے لیے نکل گئے لہور موٹروے پر میری ٹاپ سپیٹ ون سکسٹی تھی آٹھ گھنٹے کنٹینیوسلی ڈرائیف کرنے کے بعد ہم شام میں لہور پہنچے لہور پہنچ کر ہم نے اپنے پرانے گھر کو وزٹ کیا بڑھ ساپ سے ملے اور پرانی میموریز ریکال کی اور یوں ہم نے اپنی جرنی کو ریپ اپ کیا بڑھ سوے سے مرک 유�ید várias بڑھ ساپ موسیقا